لگتا ہے پی ٹی آئی نے خود اپنے پاؤں پر کل ہاری ماری بلے کہ انتخاب نشان کا معاملہ تو بات کا ہے پہلے انٹرا پارٹی انتخابات کو دیکھنا ہوگا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس کہا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں سقم ہیں ایسی ڈیکلیریشن نہیں دی کہ الیکشن درست تھے انٹرا پارٹی انتخابات درست نہیں تو پھر اس کے نتائج ہوں گے پارٹی انتخابات چیلنج کرنا ممبر کا کام ہے سپریم کورٹ نے انٹرا پارٹی انتخابات کا اصل ریکارڈ طلب کر لیا سمات صبح دس بجے ہوگی چیف جسٹس نے بلے کے نشان سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست پر انٹرا پارٹی انتخابات کا اصل ریکارڈ طلب کر لیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیئے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں سکم ہے ایسی ڈیکلیریشن نہیں دی کہ الیکشن درست تھے مزید کہا انٹرا پارٹی انتخابات درست نہیں تو پھر اس کے نتائج ہوں گے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے انٹرا پارٹی انتخابات چینلنج کرنا ممبر کا کام ہے الیکشن کمیشن کا نہیں الیکشن کمیشن کے وکیل مخدوم علی خان نے موقف اپنایا الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو پارٹی آئین کے مطابق انتخابات نہ کرانے پر نوٹیں زاری کیا پی ٹی آئی کے وکیل حامد خان نے کہا سپریم کورٹ قرار دے چکی کہ کوئی ادارہ اپنے فیصلے کے دفاع میں اپیل نہیں کر سکتا وہ متاثرہ فریق اپیل کر سکتا ہے الیکشن کمیشن نہیں چیف جسٹس نے کہا الیکشن کمیشن الگ آئینی ادارہ ہے کیا الیکشن کمیشن اپنے خلاف فیصلہ آنے پر سرینڈر کر دے چیف جسٹس نے حامد علی خان سے استفسار کیا کہ آپ نے اکبر ایس بابر کو پارٹی سے نکال دیا سیکٹری جنرل کون ہے مخدوم علی خان نے کہا پہلے حسد عمر تھے اب عمر ایوب سیکٹری جنرل ہیں چیف جسٹس کے پوچھنے پر چیف الیکشن کمیشنر پی ٹی آئی نیاز اللہ نیازی نے بتایا ووٹس اے پر لوگوں کو پارٹی ایریکشن کا بتایا تھا لوگ پہنچے بھی تھے ویڈیو موجبود ہے عدالت میں چلا لیں جس پر چیف جسٹس نے کہا ویڈیو باہر جا کر چلا لیں ہم دستابعزات پر کیس چلاتے ہیں چیف جسٹس نے سوال کیا پی ٹی آئی کو لاہور ہائی کوٹ کیوں پسند نہیں آئی تو حامد خان نے کہا پشاور کے علاوہ کہیں سیکیورٹی نہیں مل رہی تھی اس پر چیف جسٹس بولے من پسند عدالتوں سے رجوع کرنے سے سسٹم خراب ہوتا ہے بعد ازاں حکم نامے میں ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہمیں آگاہ کیا گیا کہ عام انتخابات کی وجہ سے معاملہ فوری سمات کا ہے ہمارا ویکنگ برباد کرنے کا شکریہ آخری وقت میں بھی سپریم کورٹ سے امید ہے امید ہے سپریم کورٹ جمہوریت کو پٹڑی سے اترنے نہیں دے گی بلہ 25 کروڑ آوان کیوں منگو کا ترجمان ہے مقبول جماعت کو الیکشن سے آؤٹ کیا گیا تو دنیا الیکشن نہیں مانے گی ملیسٹر گوھر علی خان کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس دو چشمے ہیں ایک اینک سے 175 جماعتوں اور دوسری سے پی ٹی آئی کو دیکھتے ہیں سپریم کورٹ سے آخری وقت میں پھر بھی ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ ہر سازش کا مقابلہ کرتے ہوئے انشاءاللہ جمہوریت کا بچاؤ کرے گی جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دے گی بلہ پاکستان کی عوام کی امونگو کی ترجمان ہے اس کے لیے لازم ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے پاس اس کا نشان ہو اس میں سے سب سے پپولر پارٹی کو آگر آؤٹ کیا گیا دنیا کبھی آپ کی الیکشن کو نہیں مانے گی الیکشن کمیشن کے پاس دو چشمیں ہیں ایک ہو جس چشمہ لگا کر کہ ایک سو پچتر پارٹیز کو دیکھا جاتا ہے اور دوسرا ہو جس سے پی ٹی آئی کے الیکشن کو دیکھا گیا ہے ہم نے بہترین الیکشن کروائے تھے تیریک انصاف پر ایک ٹولے نے قبضہ کیا ہوا ہے حامد خان نے تسلیم کیا کہ میں پی ٹی آئی کا بانی رہنما ہوں اکبر اس بابر کہتے ہیں کہ سچ اتنا ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے ایک سال کا وقت ہونے کے باوجود پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیوں نہ کرائے گئے ایک تازہ ترین قبضہ گروپزہ گروپ ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف پر قبضہ کیا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل تھے حامد خان صاحب انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ تسلیم کیا کہ اکبر اس بابر بانی رکن ہے پاکستان تحریک انصاف کے اور یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے آٹھ سے دس بانی تو یہ اللہ کی ذات ہے کہ سچائی سامنے آئی جاتی ہے پاکستان عوامی تحریک نے انتخابات میں پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کر دیا چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے مارڈل ٹاؤن لاہور میں پاکستان عوامی تحریک کی قیادت سے ملاقات کی بلاول بھٹو اور خرم نواز گنڈا پور نے انتخابی معاملات پر تبادلے خیال کیا بلاول بھٹو کا کہنا تھا پاکستان عوامی تحریک کا نظریہ ایک ہی ہے مل کر جدوجہد کریں گے بلاول بھٹو کو سانہا مارڈل ٹاؤن پر بریفنگ دی گئی اور بیڈیو بھی دکھائی گئی بلاول بھٹو نے شہدائے مارڈل ٹاؤن کی یادکار پر پھول چڑھا ہے بلاول بھٹو نے سانہا مارڈل ٹاؤن کی شفاف تحقیقات کرانے اور ذمہ داروں کو سزا دینے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں مارڈل ٹاؤن میں گولیوں کے نشانات آج بھی موجود ہیں میاں صاحب وزیراعظم بنے تو ان کا ایجنڈا سیاسی انتقام ہوگا نواز شریف حکومت کا ایجنڈا مخالفین کو بند رکھنا ہوا تو نقصان ہوگا بی بلس پارٹی عوام کی طرف باقی جماعتیں دوسری طرف دیکھ رہی ہیں لاہور میں پاکستان عوامی تحریک کی قیادت سے ملاقات کے بعد مہدیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ بی بلس پارٹی اور پاکستان عوامی تحریک کا نظریہ ایک ہے مل کر جدوجہت کریں گے مارڈل ٹاؤن کا واقعہ ہے کیا ہے اس ایشیو پہ بھی مجھے نہ صرف بریف کیا کیا مجھے دکھایا گیا جہاں یہاں آج تک انہوں نے سارے ایریاز جہاں سے انہوں نے حملہ کیا تھا ابھی تک ان کے مارکس ہے اپنے بولٹس کے توڑ پور کے یا جو بھی اس دن ہوا تھا وہ تمام چیزیں آج بھی موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈمانڈ ہے یا یہ جو خواہش ہے کہ ایک پارشن انویسٹگیشن کیا جائے اور جو بھی اس کا ذمہ دار ہو ان کو اس کا سزا ملنا چاہیے ہم سب کا مطالبہ ہے کہ ایک صاف و شفاق تحقیقیات کیا جائے اگر میاں صاحب وزیر آزم بنتا ہے تو اس کا ایجنڈا کیا ہوگا ایجنڈا یہ ہوگا کہ میں نے اپنے سیاسی مخالفین کو بند رکھنا ہے میں نے انتقامی سیاست جان رہنی رکھنا ہے میں نے تو ان سب سے حساب لینا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی جماعتوں میں یہی فرق ہے وہ نعرے لگاتے ہیں ہم نہ صرف وعدے کرتے ہیں مگر جو ہم وعدہ کرتے ہیں ہم وہ پورے کرتے ہیں ایک دو دن کی بات ہے ہمیں پتہ چلے گا ہم ملکہ جد جہد کریں گے ہم نفرت اور تقسیم کو سیاست کا مقابلہ کریں گے سابق مفاقی وزیر شفقت محمود نے انتخابات سے دست پردار ہونے کا اعلان کر دیا شفقت محمود نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ انہوں نے الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے وہ کسی حلقے سے امیدوار نہیں ہیں شفقت محمود نے اینے ون تھرٹی اور پی پی ون سیونٹی سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے ملک بھر سے تحریک انصاف کے دو سو تشاسٹ میں سے دو سو تین تیس نشستوں پر امیدوار فائنل تین تیس سیٹوں پر فیصلہ ہونا ابھی باقی بیرسٹر گوہر ونیر سے میدان میں اتریں گے کراچی سے باعث کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا گیا حلیم عادل شیخ فہیم خان عالمگیر خان خرم شیر زمان شامل شیخ اپورا سے قوم اسمبلی کی چار نشستوں پر بھی نام سامنے آگئے این اے ون تھرٹی نائن پاک پتن سے عمر حاشب خان کو ٹکٹ مل گیا فیصلہ بات قوم اسمبلی کی پانچ سیٹوں پر امیدوار اتار دئیے علی افضل ساہی رائے حیدر کھرل صاحب زادہ حامد رزا شامل این اے نائنٹین سوابی سے ست قیسر این اے ٹوئنٹی سے شہران ترقائی کو ٹکٹ جاری کیا گیا این اے ون بن تھری سے شیخ اپورا سے برگیرڈی ریٹارڈ راحت اللہ امان اللہ اور کراچی این اے ٹو تھرٹی فائیو سیف الرحمان این اے ٹو فارٹی ون خرم شیر زمان این اے ٹو تھرٹی فور سے فہیم خان الیکشن لڑیں گے این اے ٹو فارٹی فور سے آفتاب جہانگیر کو ٹکٹ جاری کیا گیا این اے نائنٹی فائیو جمعہ سے علی افضل ساہی کو تحریک انصاف نے ٹکٹ جاری کیا بلے کا نشان نہ ملا تو کیا ہوگا پی ٹی آئی نے انتخابات کے لیے پلان بھی تیار کر لیا انتخاب نشان نہ ملا تو پی ٹی آئی اور نشان پر الیکشن لڑے کی ذرا کے مطابق پی ٹی آئی نے اپنے امیدواروں کو دو دو ٹکٹ جاری کیے ہیں امیدواروں کو ایک پی ٹی آئی کا اور دوسرا خالی ٹکٹ دیا گیا ہے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی قندھار میں افغان سپریم لیڈر ملاحبت اللہ سے ملاقات مولانا فضل الرحمان علیہ السبق کابل سے خصوصی تیارے پر قندھار پہنچے مولانا فضل الرحمان نے ٹرنی فور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا حبت اللہ سے ملاقات کی تصدیق کی ون آن ملاقات تین گھنٹے جاری رہی تو یہ ون آن ون ملاقات کا مزید حوال لیں گے ہمارے نمائندے عثمان خان سے عثمان آگاہ تجھے جی بالکل جی ایو ای کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی جو قندھار میں سپریم لیڈر مولانا حبت اللہ سے ملاقات ہوئی اس کی تفصیلات جو ہے وہ موضوع ہوئی ہے ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان خصوصی تیارے میں قابل سے کندھار روانہ ہوئے جہاں پر سپریم لیڈر کے نمائندوں نے ان کا استقبال کیا مولانا فضل الرحمان کندھار ائرپورٹ سے مولانا حبت اللہ کی رہاستہ پر گئے جہاں پر مولانا حبت اللہ کے ساتھ انہوں نے تین گھنٹے ون آن ون ملاقات کی مولانا حبت اللہ نے مولانا فضل الرحمان کے عزاز میں زہرانہ بھی دیا مولانا فضل الرحمان نے مولانا حبت اللہ کو اپنے دوروں کی تفصیلات سے اگاہ کیا اور عمارت اسلامی کے خیام پر اور اس کامیابی پر مبارک بات دی مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پاکستان اور عمارت اسلامی کے درمیان بہترین اور پرومن تعلقات کے خواہ ہیں مولانا حبت اللہ نے مولانا فضل الرحمان کو ہر ممکن تعاون کی اقین دھیانی کروائی ذرائع کے مطابق مولانا حبت اللہ نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اس تفصیلی نشت پر داخلی خاضی صورتی حال اور دونوں خطوں کے درمیان اس تحقام پر بات کی ملائے عبداللہ نے مولانا فلدرہمان کو رات کے خیام کی دعوت پی دی ذرائع کے مطابق مولانا فلدرہمان ملاقات کے بعد رات کو واپس کندہار سے قابل پہنچے ذرائع کے مطابق وزیراعظم افغانستان کے خصوصی تیارے میں مولانا فلدرہمان قابل سے کندہار گئے تو کندہار سے پھر واپس قابل پہنچے دے جی اور شکریہ اسمان افغانستان